آپ کا اگر ویرے پتلا ہو گیا تو وہ ٹھیک ہو جائے گا آپ کو ایرپٹائلیس فنکشن کی پرابلم میں وہ صحیح ہو جائے گی پرمیچور ایجیکلوشن کی پرابلم میں وہ ٹھیک ہو جائے گی اور آپ ایک سوست زندگی ایک سوست سیکسول زندگی اور خوشی کی زندگی گزار پائیں گے دیکھیں ایسے لوگ جو کہ سیکسولی بہت زیادہ ویک ہو چکے ہیں بہت زیادہ کمزور ہو چکے ہیں ایسے لوگوں کے لیے آج کا نسخہ بہت ہی زبردست ہے تو نسخے کو نوٹ کر لیجئے کہ کیا کیا چیزیں اس میں لینی ہیں میں اگر پرابلم بتانے لگوں تو بہت لنبی ویڈیو ہو جائے گی تو یہ چند پرابلم جو آپ جانتے ہیں سیکسول ایرکشن کی پرابلم ہے جس کو ایڈی کی پرابلم ملے جاتا ہے ایرکٹائل ڈس فنکشن کی پرابلم ہوتی ہے یا پریمیچور ایجیکلیشن کی پرابلم ہوتی ہے یہ کئی پرابلم ہوتی ہیں زیادہ سیکس میں تو ان کو پوری طرح سے سولف کرنے والا نسخہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کیا کرنا ہے دیکھئے یہ سمیں کون کوئنسی چیز سے لینی ہے تو دیکھئے پہلی چیز جو لینی ہے ہمیں وہ لینی ہے گولر کا کچھا پھل گولر جو ہوتا ہے پیڑے سے ہوتا ہے گولر کا ایک بڑا سا میں یہاں دکھا رہا ہوں اس کا کچھا پھل لینے ہے آپ کو اور کتنا لینے ہے یہ تقریبا آپ کو سبھی چیزیں برابر لینی ہے تو جتنا بھی بنانا چاہیے ہوں تو گولر کا کچھا پھل لینے آپ نے اور دوسری چیز لینی ہے آپ کو برگت کا پھل برگت کا کچھا پھل یہ بھی برگت کا پیڑ دکھا رہا ہوں جس کو بنیان ٹری کہا جاتا ہے یہ بھی آپ کو اس کی مقدار میں لینے ہے برابر لینے ہے اور تیسری چیز لینے ہے آپ کو ستیہ ناشی کی جڑ ستیہ ناشی یہاں دکھا رہا ہوں میں آپ کو ستیہ ناشی کی جڑ دینی ہے ٹھیک ہے اب ان چیزوں کو سکھا لینا ہے سکھانے کے بعد میں اس کو آپ کو پرڈر بنا لینا ہے پیس کر پرڈر بنا لینا ہے اور پھر اس کے بعد میں آپ کو تقریبا ایسے سمجھ لیجئے دو سو گرام کے قریب ادرک کا رس نکالنا ہے اور دو سو گرام ادرک کے رس میں اس کو کھرل کرنا ہے آپ کو اس پرڈر کو اور وہ دو سو گرام ارک جو ہے ادرک کا جو رس ہے وہ پوری طرح سے اس میں سکھا دینا ہے اتنا کھرل کرنا ہے کھرل کرتے جائے کھرل کرتے جائے یہ پوری طرح سے اسی میں جذب ہو جائے گا اب آپ کی دوہ تیار ہوئی استعمال کیسے کرنا ہے تو اس کا دیکھئے صرف ایک چمچ کی مقدار میں اس کو استعمال کرنا ہے یعنی پانچ سے سات گرام تک اس کو سمجھ لیجئے دودھ کے ساتھ ملیجئے صبح اور شام دودھ کے ساتھ ملیں گے اور پھر دیکھیں گے کہ آپ کی سیکسولی پرابلم جو ہے جتنے بھی دن سے آپ کو پرشان کر رہی تھی یا جس بھی وجہ سے تھی چاہاں ہستے میں تم کی وجہ سے تھی یا اقساس آف سیکس کی وجہ سے تھی یا جس کمزوری کی وجہ سے تھی کسی بھی وجہ سے تھی چاہے وہ صحیح ہو جائے گی آپ کا اگر ویرہ پتلا ہو گیا تو وہ ٹھیک ہو جائے گا آپ کو ایرپٹائلیس فنکشن کی پرابلم میں وہ صحیح ہو جائے گی پرمیچور ایجگلیشن کی پرابلم میں وہ ٹھیک ہو جائے گی اور آپ ایک سوست زندگی ایک سوست سیکسول زندگی اور خوشی کی زندگی گزار پائیں گے ٹھیک ہے تو دوستو اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بہت ہی اچھے اور سچے نسخے اس چینل پر دی جاتے ہیں اور ایک ڈائری بنا لیجئے تاکہ سارے نسخوں کو آپ نوٹ کرتے چلیں تاکہ وقت پڑھنے پر کبھی زندگی میں جب بھی ضرورت ہو آپ گھر میں ہی نسخہ تیار کریں اس کو استعمال کریں انشاءاللہ ہنڈرڈ پرسنٹ آپ کو اس کا فائدہ ملے گا تو اپنے بھائی ڈاکٹر عدر شیربانی کو اجازہ دیں السلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وبرکاتہ